سابق وزیر اعظم عمران خان کے سیکٹری آزم خان نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے بیان میں کہا ہے کہ سائفر کا ڈراما صرف حکومت کو بچانے کے لیے رچایا گیا آزم خان کا اعترافی بیان سامنے آنے پر قانونی اور سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ سائفر سازش رچانے پر عمران خان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے آزم خان کا بیان عمران خان کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اس معاملے پر خارجہ امور کے ماہر سابق سیکٹری خارجہ شمشاد احمد سے جب بات کی گئی کہ کیا اس اعترافی بیان کی کوئی بین الاقوامی اہمیت ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تناظر میں آزم خان کے بیان اور اس معاملے کی کوئی اہمیت نہیں امریکہ کبھی کسی ملک کے خلاف سازش نہیں کرتا بلکہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے سازش تو اندرون ملک کی جاتی ہے اور عمران خان کی حکمت گرانے کے لیے سازش بھی اندرون ملک سے ہی کی گئی جس کے بعد پارلیمان کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی امریکہ کا ہمارے سفیر اسد مجید کو بلا کر یہ کہنا کہ ہم آپ کے وزیر آزم کو پسند نہیں کرتے صرف یہی ایک چیز تھی باقی سب کچھ تو پھر پاکستان میں ہی ہوا انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے سائفر تو صرف سفرہ کے اپنے ممالک سے رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے امریکہ تو صرف کسی حکومت کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دیتا ہے پھر باقی سب کچھ اسی ملک کے اندر ہوتا ہے جس طرح مصر کے صدر حسنی مبارک کے ساتھ اور پھر ان کے بعد منتقب ہونے والے محمد مرسی کے ساتھ ہوا اس معاملے پر ماہر امور برائے قومی سلامتی سید محمد علی نے کہا کہ سائفر قومی سلامتی کے حوالے سے ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ انداز میں داخلی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا غیر محتاط انداز میں معاملے کو اٹھا کر نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ پاکستان کی خارجہ پالسی قومی سلامتی کمیٹی اور سبل ملٹری قیادت کے عالی ترین قومی فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور اس کے انتہائی حساس بیرون ملک سفارت خانوں اور پاکستان کے سفیروں کے باہمی رابطوں کے نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جس نے ہمارے سفارت خانے اور سفرہ کی ساکھ پیشہ ورانہ قابلیت اور اہلیت پر غیر ضروری سوالات کو جنم دیا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شاکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ دفعہ 164 کا بیان کسی جرم کی بنیاد پر ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر قانونی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف فرصی کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے جس کی سزا موت ہے وزیر آزم کی حلف میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ میرے علم میں اگر کوئی قومی راز آئے گا تو اس کو افشا نہیں کروں گا آزم خان کے بیان کے بعد حلف نامی کی خلاف فرصی پر سابق وزیر آزم کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت غداری کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے دوسری جانب مختلف مقدمات میں عمران خان کے وکیل بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا ہے کہ 164 کے بیان میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آیا بیان دینے والے نے اپنی آزادی کے تحت یہ بیان دیا ہے یا نہیں آزم خان تو تحویل میں تھے اس لیے یہ بیان بے معنی ہے اور اس پر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی دوسری جانب لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ امجد شیب کا کہنا ہے کہ حکومت آزم خان کے بیان کی بنیاد پر جو کیس بھی بنانا چاہے بنا سکتی ہے اگر گرفتار کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے لیکن سائفر ایک حقیقت تھا اس کی تصدیق نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی اور پھر امریکہ کو احتجاجی مراسلہ دینا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سائفر کے مندرجات حقیقت پر مبنی تھے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا حالانکہ پارلیمنٹ کو اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا کیا ایک سرکاری راز کو اس طرح سے افشا کرنا قومی سلامتی کے لیے خطرات کو جنب نہیں دیتا اس سوال کے جواب میں جنرل امجد شیب نے کہا کہ وزیر آزم بطور چیف ایگزیکٹیف فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس بات کو راز رکھنا ہے اور کس بات کو افشا کرنا ہے اور وہ کابینہ سے اس کی منظوری بھی لے سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا